میٹنگ تھی یہ فالو اپ میٹنگ تھی پہلے ایک میٹنگ ہو چکی جس میں ایک پریزنٹیشن ہوئی ہے ریگارڈنگ ایس ای 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 سی اور جو اس میں تمام جو صوبے ہیں ان کے حوالے سے جو جو بھی انیشیٹیو وہاں پہ لیے جائیں گے تو اس پہ آج درہ تھوڑا سا ان چیزوں کو بہتر کر کے پیش کیا گیا کہ اب اس کے لیے نیکس ٹیپ کیا ہے یا ایک میٹنگ ہوئی ہے اور ہم تو ابیشہ کی طرح یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو صوبے کے وسائل ہیں پہلے بھی وہ پاکستان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور ہمیں خوش ہی ہے اس بات میں پاکستان ہمارا ملک ہے اور آگے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے وسائل بروکار لا کے استعمال ہو اور ہمارے صوبے کے لوگ کو ہی فائدہ ہو اور پاکستان کو ہی فائدہ ہو لیکن اس میں جو صوبے کا ہمارا شعر ہے اس کے اوپر ظاہری بات ہے کہ ہم کمربائیس کبھی بھی نہیں کریں گے اور اس پہ بات چیت ہوئی ہے اور یہ کمیٹمنٹ ہوئی ہے کہ جو صوبے کے شہر ہیں اس کے اندر جو صوبے کے حقوق ہیں صوبے کی عوام کے حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جائے گا اور ہم نے بھی ایشورڈی دی ہے کہ بلکل پہلے بھی ہم نے ہمیشہ پاکستان کے اپنے وسائل جو ہیں لائے آئین کے سامنے اور اس وقت اسعمال ہو رہے ہیں اور اس سے فائدہ ہو رہا ہے ملک کا اور آگے بھی انشاءاللہ ہوگا دوسری بات آج آج کے اجلاس میں اتنا لمبا یہ اجلاس تھا کیا کچھ چیزیں اہم ڈسکس ہوئی اور آپ نے اپنے کچھ جو تحفظات آپ کے صوبے سے متعلق ان سے متعلق آگاہ کیا جی بلکل کیا اس لیے تو آئے تھے آپ پہ اپنے نمائندی کرنے ہی آئے تھے اس میں کچھ چیزیں تھی ایسی کہ جو ایک پلان میں تھی فیڈرل گورنمنٹ کے کہ وہ ہمارے فاتا اور پاتا کے اوپر ٹیکس لگائیں گے تو اس پر میں نے انہیں بتایا کہ یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے کیونکہ ہمارے لوگ آر لیڈی جو ہیں وہ لا انڈ آرڈر کی وجہ سے اور حالات کی وجہ سے ہمیں جانی مالی نقصان بھی ہوا ہے ہماری افواج کو بھی ہوا ہماری پولیس کا بھی ہوا ہماری عوام کا بھی ہوا اور معاشی طور پر بھی ہوا تو اس وقت پاسی بل نہیں ہے تو اس بجٹ بھی اس کو شامل نہ کیا جائے تو اس پر انہوں نے اگری کیا میرے ساتھ اور وہ نے کہا کہ اب اس کو شامل لنک کرتے اور آگے بیٹ پر سے بات کریں گے اور آگے عوام کو جب تک ہم نے کہا ہم آن بورڈ نہیں کریں گے سچیک ہورڈرز کو نہیں بٹھائیں گے تب تک ایسا کوئی ٹیکس جو ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے سر یہ بتائیں کہ یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے سر صاحب کون کون سے ادارے جو ہے اب ان کو نگی شعبے کا ملک کیا جا رہا ہے کوئی فیصلہ ہوا اس میں جو ہمارے جو مین چیزیں ہیں ایک ہمارا جو سیکٹر ہے مائننگ کا بڑا پرنجر سیکٹر ہے اس میں اب خود بھی اب نگی ہم نے کمپنی بنائی ہے مائننگ کی اور ہم خود بھی ریفانس کر کے اس میں بڑا ریفن yok بڑا سکتے ہیں ہم نے وہ ease of business اور users of investment کے لیے ہی کمپنی بنائی ہے اس میں بھی آفر کر رہے ہیں کوئی بھی repente آتی ہے کسی ملک کی کسی کمپنی کی کسی ادارے کی یا پرائیویٹ بھی تو ہم ویلکم کر رہے ہیں تو اگر ایسے ایسی کی طرح بھی آتی ہے تو ہم ویلکم کریں گے دوسرا جو ہے ہمارا ایک ایسا سیکٹر ہے جو اس کے حدر موجود ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ انویسمنٹ آئے گی ویسے بھی آ رہی ہے ہم خود بھی لگے ہوں ہیں تو ایسے ایسی بھی آئے گی ایڈی کلچر ایک بڑا پوٹنشل ہمارا ایک سیکٹر ہے اس کے حدر بھی انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہے بسکس ہوں گی ہیں اس میں بھی جو آئیں گی انشاءاللہ وہ بھی آہ مجھے امید ہے کہ صوبے کے جو ہمارے فوڈ سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس میں بھی وہ کردار اضاء کریں گے اور پاکستان کے لیے بھی کریں گی اور ریوینیو بھی آئے گا صوبے کو بھی اور پاکستان وہ فاق سے پہلے بہت پہلے اور ہائیڈل جو ہے وہ بھی ظاہری بات اس وقت بھی آپ کو بتا ہے سب سے سسی بجلی ہم ہی دے رہے ہیں ہم مزید بجلی اپنی خود بھی بنا رہے ہیں اور مزید اگروں کی پروجیٹ ایسے آتے ہیں بجلی کے اور ہم چاہتے ہی ہیں کہ ہم اس کو ٹرانویشل لائن کے طرح اپنے انڈسٹری کی طرف جائیں اور ہمارا اپنا جو پلان بنا ہے اور ہمارے جو ابھی ریسیجن جو ہمارے کچھ کپلیٹ ہونے والے ہیں کچھ پروجیٹ انشاءاللہ ان کو ہم نے فول فنڈ کر دیا ہے جو ہمارے شیئر کا پیسہ تھا تو اس کو ہم انشاءاللہ رشنگئی میں جا کے ہم اپنا انڈسٹریل شیئر بنائیں گے اور اس میں ہم انڈسٹری کو ہم اٹریٹ کریں گے کہ وہ آئے کے پی میں اور ہمیں اسے ریونیو بھی آئے اور ہمارے نوجوانے پڑھے لکھے نوجوانوں کو اور ہمارے مزولوں کو روزگار بھی ملے ہیں سر یہ بتائیں دو چیزیں کہ ایک تو بجلی کے حوالے سے آپ کی کچھ سٹیٹمنٹس آئی تھی تو وہ جو معاملات ہیں پیسکو کو انڈر کرنے کے حوالے سے لوڈ شیڈنگ کے معاملات کیا وہ بھی چیزیں جو ہے وہ ٹیک اپ کی ہیں اور بہت پہلے وفاق سے پہلے صوبے نے جو ہے کے پی کے نے بجل دے دیا ہے تو اس حوالے سے بھی کوئی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں دونوں بات اپنا جہاں تک بات ہے کہ وہ جو میں نے ان کو ایک ڈیڈ لائن دی تھی وہ اس پہ بات چیت ہوئی ہے اور اس کے اوپر ابھی یہ ہو رہا ہے کہ ابھی ہماری تھوڑی در بعد ایک میٹنگ ہے جس پہ انٹریر منسٹر بھی ہوں گے اور ہمارے منسٹر پاور بھی ہوں گے یہاں کے فیڈرل اور ہم بیٹھیں گے اور میں ان کو بتاؤں گا کہ میرے اس وقت حالات کیا ہیں اور میرے عوام پہ کتنا بوجھ میں اس وقت ڈال سکتا ہوں اور صاحبہ جو میرے واجبات ہیں اس کے حوالے سے بات ہوگی اور میں اگر اپنے لوگوں کا جس کو یہ چوری کہتے ہیں میں مجبوری کہتا ہوں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات چیت ہوگی اور تھوڑی در بعد میٹنگ ہے اس کے اوپر بھی اور اس پہ انشاءاللہ بات چیت کر کے میں اب صوبے کی عوام کو رلیف دینے کے لیے راب تک جاؤں گا ہمارے صوبے کو جو لوگوں نے جو ہمیں منڈٹ دیا ہے عمرال خان کو منڈٹ دیا ہے اسی لیے دیا کہ ہم ان کے گھو کی جنگ لڑے انشاءاللہ اور اگر کوئی زیادتی ہوگی اور ہمارے واجبات ادا بھی نہیں کیے جا رہے اور ہمارے واجبات کو ہم کہتے ہیں ایڈجیسٹ کر لو ایڈجیسٹ بھی نہیں کیا جاتا تو پھر میرے خیال میں زیادتی ہے پھر ظاہری بات ہے ہم اپنے صوبائی لیول پہ وہ ایک دمات کریں گے جو ہماری پاورز میں ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو رلیف دیں جہاں تک بجڑ کی بات ہے جہاں تک بجڑ کی بات ہے دیکھیں آئین میں بجڑ پیش کرنے میں جب منع نہیں کیا گیا تو میں نے اپنا بجڑ جو دیا ہے اس کو آپ سمجھیں کہ اس وقت بتایا گیا تھا کہ بارہ ہزار پلس جو ہے وہ اس وقت جو ریونیو ریسٹس ہوں گی وہ فیڈل کومنٹ کی ہوں گی تو بجڑ اس کے مطابق ہی بنایا جائے گا اب آج پڑا چلا کہ جی بارہ اشاریہ ناؤ ہے تو میں نے تو اپنا گیارہ کے حساب سے بنایا ہے میں نے ایک سپیس رکھی ہے کہ اگر ان کے کوئی کمی آتی بھی ہے بجڑ میں تو ایک آڈے لیے ہم آپ کر لیں گے تو ابھی تو ماشاءاللہ میں نے اس حساب سے بجڑ رکھا اور یہ جو ان کے ٹارگٹس ہیں تو بر میں نے گیارہ کے حساب سے رکھا گیارہ ہزار کے حساب سے اور یہ تو ٹویلیف پائنٹ نائن کے حساب سے آ رہا ہے تو مجھے مزید بھی اس میں ریلیف پلے گا میرے بجڑ میں باقی جو میرے ٹیکسز ہیں میری عوام ہے مجھے پتا ہے ان کے کیا حالات ہیں میں اپنے ٹیکسز اپنے حساب سے بچیوں کو عوام کو ہم روزگار دیں گے بلاسود کر دیں گے ہمارا اپنا ایک پلان ہے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے مطلیف ہمارے جو ہمارے میک میں ہیں ان کے اپنے کے بیسٹی بیلڈنگ کرنی ہے ہم ان سب پہ کام کریں گے ہم نے اپنا جو بجڈ دیا ہے اس سا کوئی سے تعلق نہیں ہے یہ جو کالی سے میں سن رہا ہوں کہ جی ہم نے کوئی غلط کام کیا یہ ہمارا آئینی حق تھا آئینی حق کے مطابق ہماری تیاری مکمل تھی ہم نے کر لی ہے اس کو اور انشاءاللہ ہمارا پہترین بجڈ ہے اور انشاءاللہ ہمارے بجڈ میں ہم نے جو عوام کو ریلیو دیا ہے میں اس پہ خوشی ہے ہماری عوام کا یہ حق بجدہ تھا اور انشاءاللہ ہم اس پہ قائم رہیں گے حلی علیہن سب آپ کو مدونی کیا گیا جو اوفیشنل نوٹیفکیشن تھا تینوں چیف منسلس کو بلائے آپ کہیں ایسے ہی افسی کے راستے میں رکاوٹ تو نہیں ہے کیونکہ جو ایسے ہی افسی ہے پورے ملک کی رمائندگی کر رہی ہے اس میں ہر اہم حدد دار ہے لیکن آپ کو بقاعدہ طور پر نہیں بلائے گیا تھا کیا وجہ اس کی اب دیکھیں ایک بات تھی کہ مجھے پہلے نہیں بلائے گیا تھا اور ایک زیادتی تھی لیکن میں نے اس پہ بڑا واضح جواب دے دیا تھا کہ دیکھیں میرے پاس اس واق انویسمنٹ کو لانے کے لیے اپنی کیپیسٹی بیڑی میں کر رہا ہوں انشاءاللہ گریپ ہماری آ چکی ہے ہماری نئی گورنمنٹ نے اپنی گریپ کے ساتھ اپنا کام کر لیا ہے مائننگ کمپنی میں نے بنا لی ہے اپنا جو ہمارا ایسے ہی جو ہماری منیجمنٹ کمپنی ہے اس پہ ہمارا کام ہو گیا ہے ہماری ورکنگ گروف بن چکے ہیں ہر حوالے سے تو اگر یہ ایسے ایسی میں ہمیں شامل نہیں کر رہے تھے اور ہمیں نہیں بلا رہے تھے تو مجھے فرق کوئی نہیں پڑنا تھا ایدہ صوبہ کیونکہ میری ذات کی بات تو ہے نہیں صوبہ کی بات ہے میں اس کے علاوہ بھی انتوام سیکٹرز میں جو کام ایسے ایسی کے ثرو ہوگا اسے زیادہ کام کر سکتا ہوں الحمدللہ ہمارے اندر پوٹینشل بھی ہے اور انشاءاللہ ہمارے پاس ایک ویجن بھی ہے عمران خان کا تو اب انہوں نے پھر بلا لیا they want us to be part of it so ہم حاضر ہیں ہم انشاءاللہ اپنا کام بھی کریں گے ایسے ایسی کے ثرو جو چیزیں ہیں ان کے لیے بھی ہم حاضر ہیں ہم وہ بھی کریں گے انشاءاللہ اس سے کافی ہمارا رخصان ہو رہا ہے ہمارا جو ایک روزگار وہاں پہ چل رہا ہے especially ہمارے ایکس جو فٹا کا ایریا ہے مرڈ ایریا اس کے حدر ہمیں کافی مسائل آ رہے ہیں لوگوں کا کاروبار مرسلیق تھا اور اب یہ جو تجارت بند ہوئی ہوئی ہے اسے کافی نقصان ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو چیز کو اٹھایا ہے لیکن چونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایک ماملہ ہے تو اس کے پر میں پوری امید ہے کہ اس اشیو کو سامنے رکھتے ہوئے کیونکہ اس سے یہ نقصان صرف عوام کا نہیں ہے ایک صوبے کا نہیں ہے بلکہ زیادہ نقصان پاکستان کی مشہد کو بھی آ رہا ہے تو اس کے لئے لائے مار بنایا جا رہا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ جلد اس پر کام ہوگا سارے خبر لگی تھی کل ہی جنگ میں کہ عمران خان صاحب جو ہے گرمی کافی زیادہ ہے تو جیل میں جو ہے وہ گرمی سے تنگ بھی ہیں تو آپ بھی جو ہے ایسیو لی گاڑی میں ہیں اچھے ایوانوں میں ہیں اپوزیشن لیڈران بھی یہاں پر بیٹھے ہیں قومی اسمبلی میں تو اس اہم اجلاس میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے خان کے حوالے سے بات یا اس کو سہولت دینے کے حوالے سے یا کسی طریقے سے بھی عمران خان کی کوئی بات ہوئی ہے دیکھیں جی جاتا خان صاحب کا ماملہ ہے وہ ہماری پریاریٹی نمبر ون ہے ہم نے میشہ کہا ہے وہ ہماری پریاریٹی ہے اس پہ ہم لوگ پہلے دن سے لگے ہوئے ہیں ہماری ایک تحریک ہے پولیٹیکل تحریک ہے سیاسی تحریک ہے اپنے لیڈر کے لئے ایک تحریک ہے ہم چلا رہے ہیں اس کو لیکن اس کے لئے ایک علیہ دا باتچیت ہے جو شروع ہے اور ریسر عمران خان صاحب نے اب نوٹیفائی بھی کر دیئے ہیں بندے نوٹیفائی بھی کر دیئے ہیں کہ بات کر سکتے ہیں وہ ہماری ایک بار اس لیول پہ شروع ہے لیکن اب چونکہ یہ جو ہے ایک سپیسیفک لی ایک پریزنٹیشن تھی اور ایک مقصوص ایجنڈے پہ تھا تو چونکہ اس کے اندر یہ والی باتچیت کی کوئی جب سے کوئی دعا سلام ہوئی ہے سر ہاں جی بلکل ہوئی ہے دو بار ہوئی ہے جی بہت شکریہ سر بات نہیں ہوئی ہے سر اس حوالے سے کوئی بات یا آگے کوئی جب مجھے ویسے ہی موقع مل رہا ہے بات کرنے کا اس چیز کا تو میرے خیال ہیں مجھے ایسی جگہ پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے کہ جو موقع بھی نہ ہو اور ماحول بھی نہ ہو اور لوگ بھی ہوں وہاں پر کیونکہ جو بات کرنی ہے تو وہ بات چیز کب تک کوئی جو ہے عملی شکل اختیار کرے گی نتیجہ اخیص کب تک ہوگی سر جو بات چیز کا دیکھیں جی عمران خان صاحب نے ہمیشہ بڑا کلیئر کیا ایک بات کو جب وہ بار تھے انہوں نے بار بار کہا کہ میں پاکستان کے لئے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں لیکن وہ ماحول ہی بن رہا باقی ہمارا جو عدالتوں میں ہمارے کیسے چل رہے ہیں سالے جیلی کیسے نہ کوئی بتائیں آئیس 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 ان میں ہر چیز سامنے آتی جا رہی ہے بلائن ٹیکٹس کیے جا رہے تھے اب وہ بہتری طرف جا رہے ہیں مسیجن آنے لگیا ہے انشاءاللہ ہم ادھر بھی اپنا انشاءاللہ اپنا جو جنگ ہے ہماری جو قانونی جنگ ہے ہم لڑ رہے ہیں اور ساتھ میں اگر ہمارے سے کوئی بیٹھ کے اس بات کو ممڈے کو پاکستان کے لئے حل کرنے کے لئے کوئی بہتر رفتہ اختیار کرنے کے لئے ہے تو جو کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے ان سے خود بھی ملاقات ہو سکتی ہے خود بھی وہاں پہ موجود ہیں کوئی بھی من سکتا ہے ان سے اور ہمارا بھی بولا ہے ہم بھی موجود ہیں انشاءاللہ ایک بہتر ریزرٹس آئیں گے بہت جنگ میں نے کہا تھا آپ کو انشاءاللہ کہ مائی اور جنگ کا جو مہینہ ہے انشاءاللہ یہ ایک اچھا مہینہ ہوگا ایک کچھ نہ کچھ ایسے ڈسیجن آئیں گے بہتر 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 ہے عمران خان صاحب پہ جو انہوں نے مضمول لکھا تھا ایکانومیسٹ میں اس پہ کیا کہیں دیکھیں ایک پجاب عکومت کا تو پہلے ایک کام نہیں ہے اور اپنی وہ کیبینٹیں بیٹھ کے کسی کے اوپر جی کروائی کرنے کے لئے اگر آپ ایجنڈیں ڈال دیں پھر ہماری بھی اپنی کیابینٹ ہے پھر اس سر ایجنٹی ہم بھی ڈال سکتے ہیں لیکن انسان کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو اس کی ڈومین میں نہ تو پجاب حکومت اپنی ڈومین کو بار بار جو ہے وہ کراس کر رہی ہے دوسرا بھی جو ہم کوئی مظاہرہ ہوتا ہے پور امر مظاہرہ ہوتا ہے کوئی کال آتی ہے پارٹی کے ہمارا جمہوری حق ہے اسے پکڑ زکر پھر پرچے دینا یہ پجاب حکومت کا جو رویہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ملانا فضر عمان صاحب کے بارے میں جو ان سے ملا ہے اصد کیسر صاحب ملے ہماریو صاحب ملے تو ان سے پوچھ رہو بھائی بہت شکریہ مجھے ملانا فضر عمان کا بار بار کیوں کہتے ہو